جی سکس نیوز میں سبھی درشکوں کا پھر سے ایک بار سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ادنان راج تو آئیے درشکوں آگے بڑھتے ہیں اور ایک نظر کرتے ہیں آج کی نئی خبروں کی اور بہن اور اس کے بائی فرنڈ پر اونر ایٹیک کا ویڈیو ہوا وائرل بوپال میں سکوٹی پر ساتھ گھومتے دیکھا تو لوڈنگ گاڑی چڑھا دی بچ گئے تو خوب پیٹا بوپال میں بہن کو اس کے بائی فرنڈ کے ساتھ گھومتا دیکھ بھائی نے ان کی سکوٹی پر لوڈنگ گاڑی چڑھا دی جب جان بچ گئی تو آروپی نے بیچ سڑک پر دونوں پر حملہ کر دیا لڑکی کی بھی پٹائی کر دی دونوں گائل ہیں ایودیا نگر کی اس گھٹنا کا سی سی ٹی وی سامنے آیا ہے پولیس نے یوہتی کے بھائی اور لوڈنگ گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے ممبئی میں سانسوں کو تھما دینے والی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے چلتی ٹرین پر چڑھنے کے چکر میں ٹرین کے گیپ میں گرائی کی یاتری پچاس میٹر تک موت سے لڑی لڑائی ممبئی میں چلتی ٹرین میں چڑھنے اور اترنے کے چکر میں یاتری اکثر گھائل ہو جاتے ہیں یا اپنی جان گوا دیتے ہیں اس کے باوجود یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تاجہ معاملہ کلیاں ریلویسٹیشن وہاں سے سامنے آیا ہے یہاں چلتی ٹرین میں چڑھنے کے چکر میں ایک شخص پلیٹ فارم اور ٹرین کے گیپ کے بیچ گر پڑا اور تقریباً پچاس میٹر تک گسیٹتے ہوئے آگے بڑھتا رہا یا کٹنا کلیاں ریلویسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر چار پر لگے کیمرے میں قیاد ہو گئی یہ حادثہ دیکھتے ہی وہاں ڈیوٹی پر تینات ایک سرکشہ گارڈ اور ایک مہیلا پولیس عدیقاری اسے دیکھتے ہیں اور اس کی اور دوڑ کر ہاتھ اور پیر پکڑ کر یا تری کو گیپ سے باہر نکال لیتے ہیں جو ویڈیو سامنے آیا ہے اسے دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر کچھ سیکنڈ کی دوری ہو جاتی تو یا تری گیپ میں گر سکتا تھا اور اس کی جان بھی جا سکتی تھی حالانکہ مہاراشترے سرکشہ بلکے جوانوں کی وجہ سے یہ یاتری کی جان بچائی گئی ہے اتر پردیش میں سی ایم یوگی کا ایک بڑا فیصلہ دھارمیق جلوس کے لیے اجازت ضروری لاؤڈ سپیکر کی آواز درمستھل سے باہر نہ جائے دلی میں ہنومان جہنتی پر نکلی شوبہ یاترہ کے دوران ہوئے اوبدرہو کے بعد یوگی سرکار ایلٹ موڑ میں ہے اتر پردیش میں کانون ویوستہ کو درست بنائے رکھنے کے لیے یوگی سرکار نے افسروں کے لیے نئی دشاہ نردیش جو جاری کر دیے ہیں اس کے مطابق چار مہی تک سارے افسروں کی چھٹیاں رد کر دی گئی ہے جو اوکاش پر ہیں انہیں چوبیس گھنڈے کے اندر آفیس جوائن کرنے کا کہا گیا ہے سی ایم نے کہا کہ دھارمیق ویچاردارہ کے انوسار سبی کو اپنی اپاسنا پدھتی کو ماننے کی سوتن ترتا ہے مائک کا پریوک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سنشت ہو کہ اس کی آواز پریسر سے باہر نہ جائے انہیں لوگوں کو کوئی اصوویدہ نہیں ہونی چاہیے دھارمیق کاریوں کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہو سکتا ہے نئے اس تھلوں پر مائک نہ لگائے جائیں شوبہ یاترہ جلوس جو بینہ انومتی کے ساتھ میں نہیں نکالے جائیں گے سوہاردر نہ بگاڑنے پائیں اس کے لیے آئو جگوں کو شپت پتر دینا ہوگا روس اور یوکرین جنگ کے بارے میں ایک بڑی خبر روسی جنگی جہاج ماسکوہ کی تباہی کی ایک جلک سامنے آئی جاپیریزیا کے 79 ناغریک روس کی قید میں ہے یوکرین یود کو آج 55 دن ہے یوکرین نے کچھ وقت پہلے بلیک سی میں روس کے سب سے بڑے جنگی جہاج ماسکوہ کو تباہ کر دیا تھا اب شپ کی تباہی کی جلک لوگوں کے سامنے آئی ہے یوکرین کا دعویٰ تھا کہ اس کے میسائل ایٹیک سے ماسکوہ ڈوبا ہے جبکہ روس کا کہنا ہے کہ ایسا آگ لگنے سے ہوا ہے نہ کہ یوکرین کے ایٹیک سے دوسری طرف جپریزیا جس کی لوکل گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ روس نے اس کے 155 ناغریکوں کا کیڈنیپ کر لیا تھا اور جن میں 86 کو رہا کر دیا گیا یعنی کہ ابھی بھی 79 ناغریک روس کی قید میں بتائے جا رہے ہیں پھر سے بڑا کورونا کا خطرہ بیہار پہلا راجیہ کے جہاں پر پرکوشن ڈوز فری ملے گا نویڑا گازیاباد کے 25 سے زیادہ سکولوں میں ملے کیس بیہار دیش کا پہلا ایسا راجیہ بن گیا کہ جہاں کورونا کی بوسٹر ڈوز کے لیے پیسے نہیں دینے ہوں گے عام انسان کو بڑی راہات دیتے ہوئے بیہار سرکار نے 18 سے انسان سال کے عمرہ کے لوگوں کے لیے بوسٹر ڈوز جو مفت کر دیا ہے راجے کے لگ بگ ساڑھے چھے کروڑ لوگوں کو اس سے بڑی راہات ملے گی ادھر دیش میں کورونا کا خطرہ پھر سے بڑھ چکا ہے وہاں پر دلی ہریانہ اتر پردیش میں کورونا کے معاملوں میں بڑت دیکھی جا رہی ہے اتر پردیش میں دو جیلے نویڑا اور گازیاباد کے 25 سے زیادہ سکولوں کے اندر کورونا فیل چکا ہے دونوں جیلوں میں اب سنکرمیج سکولی چھاتر اور سکشکوں کی سنکھیا 162 پر پہنچ چکی ہے تو درشکوہات کی خبروں میں بس اتنا ہی دوبارہ کل ملاقات کریں گے دوسری نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے جی سکس نیوز دوسری نئی خبروں کے ساتھ